السلام علیکم ناظرین بیوٹی آف نیچر سے آپ سے مخاطب ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کردوں میں اس وقت اپریکارڈ بلوسم تقریباً تمام چیری بلوسم سب کے پھول کھلے ہوئے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپریکارڈ کے پھول جب کھلتے ہیں تو یہ اپریکارڈ کے درخت یہ چھوٹا سا بغیچہ ہم نے بنائے ہوا اپنے گھر میں کچھ درخت لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھول کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس وقت یہ میں آپ کو زوم کر کے ایک پھول دکھانے کوشش کرتا ہوں یہ اس طرح کی پھول لگتے ہیں پتے بعد میں نکلتے ہیں خوبانی کے پہلے پھول کھلتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا خوبانی کا درخت اور ہے تو اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درخت ہے اس پر بھی اچھے خاصے پھول کھلے میں ساتھ میں ایک اور درخت ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ درخت ہے اس پر بھی اچھے خاصے اس وقت پھول لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان سب سے فروٹس اچھے سے لگیں گے چلیں تو یہ ماشاءاللہ سے بڑا سا درخت ہے تو اس پر بھی پھول اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت نظارہ ہے اس وقت یہ خوشبو سے پورا پغیچہ مہک رہا ہے تو ساتھ میں یہ چہری ہے چہری جو جنگلی چہری ہے اس کے پتے پہلے نکلتے ہیں پھول بعد میں کھلتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پتے پہلے اور پھول بعد میں یہ چہری ہے جس کے بیچ آپ ہوئے ہیں تو یہ پھر نکل آتا ہے باقی جو پیون شدہ ہیں اس سے نہیں نکلتے ہیں غیر پیون شدہ ہیں تو یہ بادام کا درخت ہے اس پر بھی یہ پھول کھلے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا درخت ہے ننہ سا پودا پھوانی کا اس پر بھی پھول لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے بیک سائٹ پر یہ بادام کا چھوٹا سا درخت ہے اور میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں ایک چھوٹا سا بادام کا اور درخت ہے جس پر تین چار پھول کھلے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے تو فردر میں چیزیں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہ چیری کا پودا ہے یہ اسی دفعہ پلانٹ کیا ہے ابھی اس کو دس دن ہی ہوئے ہیں یہ بھی الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ اس دفعہ لگایا ہے تو نیکس سیزن سے یہ فروٹ دینا سٹارٹ کرے گا تو باقی اور بہت سارے یہ املوک کا پودا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پنڈی سے ہم نے منگوایا تھا اور یہ ایک پودا ہے یہاں پہ جو دیوار کے ساتھ سپکتا ہے یہ ابھی تو اس کے پھول بھی نہیں کھلے اور وہ بھی پتے بھی نہیں نکلے جب نکلتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں تو زندگی نے فوسط دی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ پہ ہم نے لگایا ہوا ہے جی ساروک کے درخت یہ اسی سیزن میں لگائے ہیں اتنے بڑے بڑے علاقے اور ٹنل تو میں ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ٹنل کیسے لگائیں کیا اس کی یوزز ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں وہ آپ دوسرے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سبا بیچے ہیں چھوٹے وہ بھی لگائے ہوا ہیں یہاں پہ انگور کی بھی بیلیں لگائی ہوئی ہیں مگر فی الحال ابھی تک ان میں کوئی آؤٹ پٹ ابھی تک نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیار کا درخت ہے تو اس کی عمر کم سے کم دس سال تقریباً ہوگی دس سال میں اتنا بڑا ہوتا ہے یہ کائل کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کائل کا درخت اور ساتھ میں یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہمارا اسلامات سے مگوایا ہے روبر پلانٹ ہے یہ بھی روبر پلانٹ ہے تو یہ بارڑ جو پارکس پر مختلف ہوتا ہے وہ بارڑ اور یہ زیتون کا بھی ہم نے مگوایا ہوا ہے یہ زیتون کا پودا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تفی الحال گملے میں ہیں اس کو فردہ ہم انشاءاللہ بات میں زمین میں ڈائر ہیں یہاں پہ دیکھانے کی ایک مزید چیز ہے اسی سیزن میں کچھ دن پہلے میں لے کے آئے ہوں یہ الائچی کا پودا ہے یہاں پہ الائچی لگتی ہے اس پہ تو یہ ابھی تو خیر پچھلے سال ہی بیچ سے نکلا ہوگا اندازاً نیکس سیزن میں یہ تھوڑا انشاءاللہ بڑا ہو جائے تو تھوڑا فروٹ کے چانسس ہیں ویسے تو تیسرے اور چوتھے سال سے شروع ہوتے ہیں فروٹس تو فردہ کیا ہوتا ہے جیسے اس پہ فروٹس لگتے ہیں تب کی بھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بنا کے دکھا دوں گا تو گلاب بھی ہیں بہت سارے بہرحال وہ تو اتنے خاص نہیں ہیں باقی یہ پودا جو ہے یہ کالی میرچ کا ہے یہ بھی چند دن پہلے ہم نے لگایا ہے باقی یہ بہت پرانے لگے ہوئے ہیں یہ دیار کا پودا ہے یہ کائل کا ہے اور یہ بھی دیار کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا اس کے نئے پتے آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سہارا ہو گیا ہے چلیں یہ فردہ جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ گلاب کا پودا ہے یہ بھی ناشپاتی ہے یہ بھی ناشپاتی ہے یہ ناشپاتی اس ناشپاتی کے پتے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں یہ پچھلے سال لگایا تھا تو اس دفعہ یہ جلدی اس کے پتے نکلے ہیں یہ ناشپاتی پہ تھرڑ اور فورتھ یار سے فروٹ بیئرنگ شروع ہو جاتی ہے اب یہ فلحال فروٹس اس پہ نہیں آئے سکردو میں کیسے ہوتا ہے یہ سکردو شہر گلگت بلتستان میں واقع ہے جس کو بلتستان ڈیویجن میں کیٹو آپ جانتے ہیں جیسے کیٹو واقع ہے شگر ویلی میں سکردو میں اور اگر ساتھ ہی ساتھ یہ پہستان کا ایکسٹریم نارت جو ایریا ہے گلگت بلتستان پروونس تو اس میں یہ واقع ہے سکردو جی ناظرین تو میں جتنا آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا چھوٹا سا باویچہ جیسا بھی تھا لوگوں کو دکھایا امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیا اللہ فیز